دورانے غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا بلقیس بانوں انڈیا سے پوچھتی ہیں عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں اگر اس سراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے پانی پہنچانا تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں غسل نہیں ہوگا اس سراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضوح کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضوح کرنا ہوگا زوجہ عبدالباس سکھر سے نیل پالش جو نورملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضوح کرنا ہوگا باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلوم آتے ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی بقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پر پانی نہیں جا رہا اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پر اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکہ گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضوح ہو جائے گا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا ایسی صورت میں وضوح نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم بنت عبد المنہم کراچی سے کیا اگر کسی حائزہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا ایک دو دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ اس سب باقی رہ گیا ہے کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے جی ہاں دہرانا ہوگا کیونکہ اتنا سبھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خوشک رہ جائے تو نہ وضوح ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا ہے اس کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے بنت عنایہ ڈیرہ اسمائل خان جی ہاں دھونا لازمی ہے اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے اگر ہلائے بغیر یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے یا اس کو نکالے بغیر سراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچ جانا لازم ہے وہمی نہ بنے تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے بالی کو کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھیک جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے بند یوسف غسل میں پہلے ہاتھ دھویں پھر کلی کریں پھر ناک میں پانی ڈالیں پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھویں پھر کلی کریں وغیرہ 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 میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھویں اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھویں اور استنجہ کریں اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پروپر وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں یہ طریقہ ہے وضو کا سوری غسل کا لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور غضو بھی خود بخود ہو جائے گا لیکن سننا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیث کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی تو دس دن سے پہلے پہلے جب بھی خون آئے گا دس دن سے پہلے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیث ہی کا خون کہلائے گا میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھیں کسی خاتون کی عادت ہے پانچ تاریخ سے لے کے ان کو دس تاریخ تک خون آتا ہے اگلے مہینے پانچ تاریخ کو خون شروع ہوا دس تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا گیارہ تاریخ کو آیا بارہ تاریخ کو آیا تو یہ کنٹینیو حیث ہی ہے اب اگر پن درہ تاریخ سے پہلے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب دس دن سے پہلے بند ہو گیا تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیث ہی کے کہلائیں گے سات دن میں بند ہوا تو سات دن حیث کے اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھر اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی اب سات دن حیث کے ہو گئے لیکن خوب سمجھ لیں اگر کسی خاتون کی عادت تھی پندرہ پانچ تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک حیز آنے کی اب اس مہینے کیا ہوا کہ پانچ تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک پھر گیارہ کو بھی بارہ کو بھی تیرہ کو بھی چودہ کو بھی پندرہ کو بھی اب دس دن ہو گئے دس دن کے بعد سولہ کو بھی خون آیا ہے اس کا مطلب دس دن سے زیادہ آ گیا تو دس دن سے زیادہ کبھی بھی حیز نہیں ہوتا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا پانچ دن خون آنے کی وہ تو خون کے دن کہلائیں گے پانچ دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاذہ کا کہلائے گا لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضاء ان پر لازم ہوگی جیسے پانچ تاریخ کو خون آیا دس تاریخ کو بند ہونا تھا عادت ان کی یہی تھی کہ دس تاریخ کو بند ہو جاتا تھا اس دفعہ نہیں ہوا تو اگر دس دن تک کنٹینیو خون آتا رہا یعنی پندرہ تاریخ تک خون آتا رہا اور پندرہ تاریخ سے تجاوز کر گیا لہذا پانچ دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے وہ نمازیں ان کو لٹانی پڑیں گی قضاء کرنی پڑیں گی اور اگر پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو دس دن سے زیادہ نہیں آیا دس دن سے پہلے بند ہو گیا تو بند ہو گیا تو وہ سارے حیزی کا خون کہلائے گا تسہیلِ بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیز و نفاظ کے مسائل سمجھنے کے لیے حیز و نفاظ کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیز و نفاظ کے مسائل آج کل شریح مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر بن رہی ہیں انجینئر بن رہی ہیں طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گے یہ حیز و نفاظ کے شریح حکام کیائیں تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے نہ یہ آپ کو فیزس کیمیسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی یہ چیز شریح حکام ہے نماز کا طریقہ کیا ہے غسل کا طریقہ کیا ہے یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹال سے نہا لو پانی سے نہا لو ایک ہی بات ہے دونوں میں جناسی مر جاتے ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو تو اس لیے حیز و نفاظ کے مسائل خواتین سیکھیں دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روز مرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے طالب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمات نمی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے تو اس کی تفسیر میں تشریم علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روز مرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے تو حیز و نفاظ تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں اور بہشتی زیور رکھ لیں تسہیلیں بہشتی زیور جامعی ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے وہ کتاب رکھ لیں پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے تو اگل شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا مریم صاحبہ کراچی سے دیکھیں لیکیوریا میں اگر اگر اتنی تھوڑی سی ایک دو قطرے شلوار پر لگے ہیں ایک دو قطرے تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے کم سے کم ایک درہم کے بقدر یعنی ہتیلی کی جو گہرائی ہے نا اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ غالب گمان لگائیں کہ کہاں گندگی لگی ہوگی تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھوکے رگڑ دیا جائے تو بس پھر وہم نہ کیا جائے یعنی یہ ضروری نہیں ہے اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے تو اندازے سے بھی دھولیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا اس پیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ تو غالب گمان ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں نہ پاکی لگی ہوگی اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پھر پانی بھایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے